قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسُو آپ فرمائی اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے کیونکہ اللہ کا فرمانا ہی سچا ہے نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ تین سو سال تو ٹھیک ہیں نو کی زیادتی کیسی ہے اس کا ہمیں علم نہیں اس پر یہ آیتِ قریمہ نازل ہوئی بعض مفسرین نے فرمایا کہ تین سو سال وہ ٹھہرے ہیں شمسی تاریخ کے اعتبار سے سورج کی تاریخ کے اعتبار سے اور تین سو نو سال ٹھہرے ہیں قمری تاریخ کے اعتبار سے کیونکہ سورج کا جو سال ہوتا ہے وہ تین سو پینسٹھ دن کا ہوتا ہے اور چاند کے اعتبار سے تقریباً تین سو پچپن دن کا ہوتا ہے تو چاند کے اعتبار سے ہر سال میں تقریباً دس دن کا اضافہ ہوتا ہے اور ہر سو سال میں تین سال کا فرق ہوتا ہے لہذا جب شمسی تین سو سال ہوں گے تو قمری تین سو نو سال ہو جائیں گے تین سو سال میں نو سال کا فرق ہوگا تو اس لئے یہاں پر چاند کی تاریخ کے اعتبار سے فرمایا گیا تین سو نو برس اور عیسائی جو تین سو برس جانتے تھے وہ سورج کے اعتبار سے قل اللہ اعلم بما لبسو آپ فرمائیے اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے لہو غیب السماوات والارد اسی کے لئے ہیں آسمانوں اور زمین کے سب غیب ابصر بھی و اسمع وہ کیا ہی دیکھتا اور کیا ہی سنتا ہے یعنی کوئی ظاہر اور کوئی باطن اس سے چھپا نہیں ما لہم من دونہی من ولی اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں آسمان اور زمین والوں کا کوئی دوست نہیں اللہ کے مقابلے میں وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ آحَدًا اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا وَتْلُمَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكُ اور تلاوت کریں جو آپ کے رب کی کتاب آپ کو وہی ہوئی لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں اور کسی کو اس میں تبدیل کرنے اور تغیر کرنے کی قدرت نہیں قوت نہیں وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤگے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ اور اپنی جان ان سے معنوس رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں يُرِيدُونَ وَجْحَا اللہ کی رضا چاہتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اور آپ کی آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑھیں تُرِيدُ زینتَ الحیاتِ الدُنیا کیا تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہوگے اس آیتِ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جو اللہ کے نیک بندے اخلاص کے ساتھ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں محبوب آق انہیں اپنے پاس رکھیں کفار کے سردار سردارانِ کفار کی ایک جماعت نے سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کیا کہ ہمیں غریبوں اور شکستہ حالوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے اگر آپ انہیں اپنی صحبت سے اپنی محفل سے جدا کر دیں تو ہم آپ کی بات سنیں گے اور پھر ہم اسلام لے آئیں گے اور ہمارے اسلام لے آنے سے بہت سارے لوگ اسلام لے آئیں گے اور اسلام کو بہت فائدہ ہوگا تو نبی اکلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا آپ نے فرمائے غریب مسلمان جو اللہ کے نیک بندے ہیں میں ان کا دل نہیں توڑ سکتا اور انہیں اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا اس پر یہ آیتِ قریبہ ناصل ہوئی وَلَا تُتِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا وَاتَّبَعْ هَوَاهُ اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوتَوْا اور اس کا کام حد سے گزر گیا یعنی اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا تو ہمیں ان لوگوں کی پیچھے نہیں چلنا چاہیے جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں جو نفس کی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کیا بلکہ ہمیں حق کی اتباع کرنی چاہیے دیکھیں اس میں ایک نسکیت اور بھی ہے کہ آج لوگ اسلام کی طرح محل کرنے کے لئے گناہ کرتے ہیں اور جب سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو دین کی تبلیغ کیلئے کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے کیا کہا کہ اگر آپ اپنی مجلس سے ان غریب مسلمانوں کو دور کر دیں اور آپ ان سے کہیں کہ بھئی میری محفل میں آپ نہ بیٹھیں تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے اسلام کو بہت فائدہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجہ سے کہ یہ بڑے بڑے سردار مالدار ایمان لے آئیں گے آپ نے غریب مسلمانوں کو دور نہیں کیا آپ نے ان مالداروں سرداروں سے فرمایا اگر ایمان لاؤ تو تمہارا اپنا بھلا ہے نہیں لاؤ گے تو تم اپنا نقصان کرو گے آج لوگ وزارہ کے لیے مالداروں کے لیے اور اس طرح کے لوگوں کے لیے دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور گناہوں میں پڑ جاتے ہیں اور گناہ کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں حالانکہ گناہ کر کے دین نہیں پھیلائے جاتا ہمارے بزرگوں نے جو دین پھیلائے ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرماورداری کر کے پھیلائے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے